حسبون اللہ و نعمل وکیل نعمل مولا و نعمل نسیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا حبیبنا وشفی المزنبین ورحمت للعالمین بالقاسیم محمد اللہ ما سوالے اللہ و محمد والے محمد و جل فرجہوں فرشنا رب شرح لی صدری و یسر لی عمری و احلو لقدتم مل لسانی افقہ و قولی اللہم قلے ولی اکال حجت ابن الحسان سلواتکا علیہ والا آبائی فی حاز حصات و فی کل سا ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنہ ارزا کا توعہ و تمتیہو فی ہا تویلا اللہم سوالے اللہ محمد و آل محمد و اجل فرجہ و علا اہل بیتہ تیبین التاہرین المعسومین المظلومین و لانت اللہ علا آدائہم اجمعین اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابه المجید و فرقانه الحمید و قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ سوال اللہ علیہ و علیہ وسلم یا علی انتا و شیعتکا ہم الفائزون اللہ ہما سوالے اللہ محمد و آل محمد و جل فرجہ چارو کرو چو اللہ نا نام تھی جے رحمان الرحیم چھے ازاداران مظلوم کربلا سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سروے تاریف پروردگار عالم نی ذات ماتے مقصود چھے جے کائنات نو خالک چھے کائنات نو مالک چھے کائنات نو رازک چھے زمین دنے اپنا ماتے پاتھری آسمان نو شامیانو لگایو آفتاب انہ مہتابر لے سورج انہ چاند اپنا ماتے چھے انہیں آ تاراو جے جگمگائی چھے اپنا ماتے نے بناویا چھے انہیں اپنے جھانیے چھے کہ ای مابود برحک ہے اپنا ماتے ہواو نے چلاوی چھے کہ اپنے سواس لے سکے انہیں دریاؤں نے روانی آپی چھے اب بدیج نعمتوں آپنا ماتے چھے آو آپنے بدیج نعمتوں نو شکر ادا کریے انہیں پروردگار آلم پاسے دعا کریے کہ پروردگار امنے تارا شکر گزار بندوں ماں شمار کرجے انہیں تاراو ودو ماں ودو شکر ادا کروانی امنے توفیق نایتا فرماو چھے پنا عزیزو اب بدی نعمتوں جنا صدقہ ماں بناوی اے بلند ترین حسینو نام اہلِ بید علیہہم السلام چھے آہ اہلِ بید علیہہم السلام اہوی نعمت چھے کہ زیارت جامیہ ماں فرماوا ماں آوی چھے کہ اہلِ بید علیہہم السلام چھے اے بلند ترین نعمت آجے اہلِ بید علیہہم السلام چھے آہ ولایت ایوی عظیم نعمت چھے کہ جنہوں کھرے کھر آپڑے حقیق شکرتو ادا نہ تھی کری شکتا پر انہوں شکر ہی چھے ازدان گرامی کہ جارے آپڑے آہ عقیدو راکھیے چھے ولایت نو تو آپڑنے جو ہی ہے کہ آپڑے آہ اہل بید علیہ السلام نی فرمابداری کریے انہی اطاعت کریے تو آہو ازدان گرامی پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ سوال اللہ علیہ وآلہ وسلم اے فرماوے چھے کہ اے علی تمہ انہیں تمہارا شیاج کامیاب چھے تو آہ علی علیہ السلام نا شیاج کیم کامیاب چھے تو ازدان گرامی کھرے کھرے اے مٹے کامیاب چھے کہ آپڑا پاس اے ولایت نی دولت چھے انہیں آہ ولایت نی دولت چھے ایک خوبج کیمتی چھے کیونکہ ہر ایک چیز نی اساس انہیں بنیاد ہوئے چھے انہیں اسلامنی اساس انہیں جے بنیاد چھے اہل بیت علیہ مسلمنی محبت چھے اسلامنی اساس انہیں بنیاد اہل بیت علیہ مسلمنی محبت چھے پانچ ماں امام امام محمد باکر علیہ السلام اللہ ہمیں سوالے اللہ محمد والے محمد وجل فرج فرمآوے چھے کہ دین نو جے ستون چھے ایتنا دین نو ستون ایتنا کہ ستھم جے چھے ہی پانچ وستو پر چھے دین نو جے ستھم چھے ہی پانچ وستو چھے پہلوں نماز بیجو ذکات تریجو روزا چوتھوں حج جب آنے پانچ موว لائد تو اپنے جوئے کہ دین جے اسلام دین چھے اینو جے کھریکھر ستھم چھے ہی پانچ وستو چھے پہلوں نماز جو یہ کہ نماز بھی جتے ہیں یہ کیاریک جتے ہیں یہ ساکت تھائی جاتی ہوئے چے یہ سنجھو گو آئے چے انسان نماز ناتی پڑی شکت iz Patient يرق آ نماز جتے ہیں ساکت پڑھ پڑھ جتے ہیں کوئی عزرہ نبینا پر ماف پڑھ چے جتے ہیں جنرہو مصافری پر ہوئے تو آ نماز جتے ہیں کسر پڑھ پڑھ شکتے ہیں بیجو زکاةGen اپنے ذکاہ ident corona جتے ہیں پر جینا پر نساب ہسے اینا پر اج واجب تھا سے انہیں دریجو روزا تو روزا پر اپنے کھبا چھے کہ مسافرنا احکام روزانا الگ چھے اموک سنجوگو اے واکے جارے انسان اٹلو اشکت انہیں اٹلو بیمار تھی جائے تو اینا مسئلہ روزانا بدلائی جائے اموک وقت اینا پر روزا ماف تھی جاتا ہوئے چھے انہیں اموک وقت ای روزا پچھی پن راکھی سکے جارے بہو بیمار پڑے تو بدہ الگ الگ مسائل ہوئے چھے چوتھو حج تو حج پر جارے انسان پاس اٹلو پیسو ہوئے اٹلیس سیحہ تٹلے کے دندرستی ہوئے آواجاوانو کھرچو ہوئے تیارے حج انہ پر واجب تھتی ہوئے چھے تو زورارا نامنا ایک صحابی ہے اپنا پانچوہ امام نے پوچھو کہ آپ پانچ ماں تھی کونی ساؤتھی ودو فضیلت چھے آپ پانچ ماں تھی ساؤتھی ودو فضیلت کونی چھے امام نے کدھو ولایت نی ساؤتھی ودو فضیلت چھے ولایت ساؤتھی ودارے افضل چھے انہیں اہاں ولایت جی چھے اٹلو افضل چھے اہاں جشے یہ اپ دھانی چاوی چھے ولایت جی چھے یہ اپ دھانی چاوی چھے نماز زکات روزہ حج نی چاوی چھے کہ ریتے کیم کے کدھو کہ جو اگر جشے ولایت چھے تو تمہاری نماز کبھول چھے اگر اپنے ویلائیت نو اقیدو راکھے چھے تو اپنی نمازوں قبول چھے اگر اپنے ویلائیت نو اقیدو راکھے چھے تو زکاة روزا حج آبدو اپنو قبول تھاسے اگر انسان ویلائیت نو اقیدو نئی راکھ سے تو بچے آبدی عبادتوں انہی کئی ریتے قبول تھاسے اگر اگر کوئی انجینئر بنی جائے تو موٹی پوسٹ مڑی جائے کوئی ڈاکٹر بنی جائے کوئی پرائی مینیسٹر بھی گیب نہ بنی جائے پن ہر حال ماں ویلائیت تو اینہ پرواجیب جائے اگر اقیدو چھے اگر اگر ہر حال ماں اینہ پرواجیب چھے ویلائیت نو اقیدو راکھو اہل بید علی مسلم نی محبت ایٹلی جائزانے گرامی آپڑے اللہ نو شکر ادا کرو جوے کہ جہاں اینہیں گھنی بیدی اور گھنیت نیعمتو آپی چھے تیا ساؤتی موٹی نیعمت ولایت آپی آپڑا پر فضل انے احسان کریو چھے کہ امکہ آپ ولایت بدانے نہ تھی مڑتی آپڑے جو یہ چھے کہ گھنہ بدانے لوگ کو یہ واچھے کہ جنہیں ولایت نہ تھی مڑی ایٹلی شائر خوب کہے چھے اللہ کسی کو نیعمت عمر دراز دیتا ہے کسی کو رزق زیادہ فراز دیتا ہے بطور خاص مگر جس پر مہربان ہو خدا علی کے عشق سے اسے نواز دیتا ہے سلوات ہر رہ میں انوار کا دھارہ نہیں آتا ہر شام کو خرشی دوبارہ نہیں آتا ہر بزم میں قرآن کا پارہ نہیں آتا ہر چوکھٹ پر ستارہ نہیں آتا ہر شمہ کی تقدیر میں پروانہ نہیں آتا اور اللہ کا گھر سب کا جچہ کھانا نہیں ہوتا سلوات تو عزیزان گرامی آمو خاصیتو تو صرف حضرت علی علی علیہ السلام نے مڑی چھے انہیں بچے کوئی نے نہ تھی مڑی علی علی علیہ السلام ماتے یقینا یہ کھانے کا باز اچھا کھانا بنی گو تو آج قیامت سو دی کوئی ماتے وی فضیلت نہ تھی عزیزان گرامی تو علی علیہ السلام نے محبت چھے اپن نے مڑی چھے ایک خرے خر خوب بچ کیمتی چھے اپنے ولایت نو مطلب جانے ہیں اپنے ولایت نو محبت پڑ کروی اپنے اینی اتاعت پڑ کروی اینی فرمابداری پڑ کروی ولایت لے خالی محبت نہیں محبت پلس اتاعت اینے کے وائے ولایت اپنے امکیش کہا میں حضرت علی علیہ السلام نے مانے چھے اپنے پچھے بددہ جمام نے مانے چھے آہ ہماری ولایت چھے بروبر چھے پر اینی ساتھے محبت اینی ساتھے ساتھے فرمابداری نے اتاعت ہو بہت جروری چھے اگر اپنے حقیقی معینوں میں خبر پڑے کہ امام اپنے تھی کٹلی بہتی محبت کرے چھے تو اپنے کیارے نی نافرمانی نے گناہ نہیں کرسو جو آہ واقیو حضرت علی علیہ السلام نے زمانہ نو چھے جہاں رہی مسجد کوفہ ماں ایک وقت نماز پڑا ہوتا آتا آہ تیارنو واقیو چھے اینے تیاں ایک صحابی ہاتو اینوں نام ہاتو رمیلا آہ رمیلا جہ چھے کوفہ ماں رہتا آتا اینے ایک وقت جہ چھے تاو آویو اینے گھڑا بیدہ کمزور تھے گیا تھوڑا دیوستو دی جماعت نماز ماں نو چھے ہوے جمعانو دیوست آوے چھے رمیلا ہمت کرے چھے گسل کرے چھے ایک اے چھے کہ آج تو جماعت نماز علی علیہ السلام نی پاچھٹ پڑوی چھے اینے خودبوپن زامبڑو چھے اینے بوچ بیمار جے اینے ہوے تھوڑو کئیو لاغے چھے ہمت کرینے جاؤ اینے ہمت کرے چھے گسل کرے چھے اینے پودے تیار تھے اینے مسجد کوفہ جائے اپنے دعا کریں خدا اپنے بادہ نے مسجد کوفہ جاؤ نصیب فرماویلا ہی تو مسجد کوفہ آجے جے چھے بادہ لوکوں نے کھالت چھے کہ کٹلی موٹی مسجد چھے پن جارے زمانہ نا امام آو سے تو آ مسجد گھنی بادی موٹی تھائی جسے اینے بودھوارتھی لوکوں جے چھے سفر کریں نے پہنچی جسے تاکہ جمعہ نی نماز پڑی سکے اٹلو کسیر مجمو جے چھے ہی تھسے تو عزیزو اپنے جوئیے مسجد کوفہ ماں مولا ایک آئے نا تب خودبو آ پی ریا چھے ارنے آ رمیلا جے چھے ہی بیٹھا چھے رمیلا نے جے چھے ہی تھوڑک تاو چڑوا مانڈیو تاو چڑے تو سو تھا اپنے جرہ بیچینی تھاوا مانڈی درو جاتی تھاوا مانڈی کیاں گمیں نئی رمیلا بیچین بیچین تھے رہو پڑ پوتا نے سمبھاڑے چھے نا علی علیہ السلام نماز پڑاوی لے پچھی جھوں گھرے جاؤ تھوڑک وار پچھی نماز پوری تھای چھے علی علیہ السلام رمیلا نے بولاوے چھے رمیلا ہیاؤ رمیلا جائے چھے مولا علیہ السلام کہ چھے تاو چڑیو تو بو بیچین حتو رمیلا کہ چھے کہ امام آسچری تھائش مانے تاو مانے چڑیو تم نے کھیم خبر پڑی تھنڈی مانے لاغتی تھی ہوندروچ تو حتو مانے بیچینی تھا تھی تم نے کھیم خبر پڑی شو تم نے آ مسجد ماں جٹلا لوکو بیٹھا چھے بادہ نی خبر چھے یا پچھی آنثی ودھارے جے آ شہر نا کوفا نا لوگ چھے اینی بادہ نی خبر چھے مولا علیہ السلام کہ چھے کہ اے مارا شیا آ اٹلا لوکو جے یا مسجدیں کوفا ماں چھے یا کوفا ماں رہوا وڑا اے لوکو نہیں پن پورو تھی لینے پسچی موطر تھی لینے دکشن جہاں جیاں امارا شیا چھے امارا شیا جارے گم ہوئے تیار امین پڑنے نو گم محسوس کرے امارا شیا جارے خوش ہوئے تو امین خوشی محسوس کرے جارہ امارا شیا دعا مانگے چھے تو امین آمین کہے چھے جارہ امارا شیا دعا نتی مانگتا تو امین آمین دعا مانگے چھے انا کھالی کوفا وڑا مانتے ندی بدداج شیا مانتے چھے تو آ آکھو واقیوں سو بیان کرے چھے کہ خریکر علی علیہ السلام دریک شیا تھی خوبج محبت کرے چھے ارنے آپڑی جے لاغڑیوں چھے اے نو احساس جہے مولائے کائنات کرے چھے کوئی دیو ساپڑے ایم نہ سمجھو جوئے کہ اپڑے ایک لہا چھیے کہ اپڑا مولا بددوج جانے چھے مولا اے نے کئی دی دو کہ توجہے محسوس کرتو ہتو ای بددو ہوں محسوس کرتو ہتو اینے امین شیاو تم نے اٹلا چاہے چھے تو آوہا مہربان جے پیتا کرتا ودھارے اپڑا پر مہربان ہوئے اٹلی بدھی محبت کرے تو اینی ولایت راکھوا وڑاو نے پن جوئی ہے کہ اینی فرمابداری کرے اینی واتنے مانے اینی ساتھے محبت کرے درود پڑے محمد والے محمد پر سوالے اللہ محمد والے محمد واجل فرجاو فرجنابے تو اجزانے گرہ ہمیں شیعہ آئی چھے کہ قرآن اے اہلے بیت علیہ مسلم بننے پر عمل کرسے قرآن نے پڑ مانے چھے قرآن جے چھے ای خالی عربی مانتی پڑھوا نو پن ساتے ساتے ترجمہ پڑھوا نو چھے تفسیر پڑھوا نی چھے کہ اپنے خیال آوے چھے شو ہدایت کرے چھے ساتے ساتے اپنے جہرے قرآن پر عمل کرسے تیارے اپنے سراغتے مستقیم پر کائم دائم رہسے ایو کتاب چھے جانے گرہ ہمیں کہ جے نور چھے جے اپنے ہدایت کرے چھے سراغتے مستقیم طرف اپنے جہرے قرآن پڑھتا ہو چھے تو خرے خر آق قرآن نو رسطو اے ہو چھے کہ انسان جہرے قرآن پڑھے چھے مڑھے چھے اپنے سکون رسطو بتاڑے چھے امنو امان چین راہت ترف لہی جائے چھے اپنے اندکار تھی دکاری نور ترف لہی جائے چھے کتاب چھے کہ جے کفروں نفاق دل ماں تھی ختم کری ایمان ماں ودھارو کرے جیٹلو جیٹلو انسان قرآن پڑھ سیٹلائینا گناہ مافتہ سینا ایمان ماں ودھارو تھسے انسان جے قرآن پڑھے چھے کھرے کھرے زلم پوتانی جات نے ہٹاوی عدلو انساف طرف آوی جائے چھے انہیں آج قرآن نا سورے جمعہ کالی جے جمعہ نو دیوست چھے اپنے بدا سورے جمعہ پڑھتا جھوئے چھے اپنے خبر چھے کہ پیغمبر خدا چھے سورے جمعہ نی آیت نمبر بے ماں سو فرما آم آیو چھے کہ اللہ پیغمبر خدا رسول نے مک لیا کہ تیو آوی نی آیت نی تلاوت کرے انہیں نفسوں نے پاک کرے رسول خدا سورہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ دنیا ماں مک لیا تاکہ یہ قرآن نی آیتوں نے تلاوت کرے انہیں نفسوں نے پاک کرے اپنا نفس جے چھے انہیں اپنے پاک کرو جوئے انہیں رسول خدا سورہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانہ ماں مک لیا تھا کہ یہ لوگوں نے نفسوں نے پاک کرے تلاوت کی نفسوں نے پاک کروا ماں آوے انہیں رسول خدا سورہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اے زمانہ ماں مقلعہ دا پروردگار عالم میں تیرے رسول خدا سوالہ سامنے خود کی دو تو کہ ہوں رسول بناوی نے مقلعہ ماں آویو چھو تاکہ ہوں اخلاق نی کمیوں نے پورو کری دو اخلاق نی کمیوں نے ہوں پورو کرو اٹلے کہ ہوں لوکوں نے جیچے جہالت ماں تھی کارو تو رسول خدا سوالہ سامنے جیچے ای زمانہ ماں کٹلی جہالت حٹلی کٹلا لوکو جاہل ہاتا کٹلا لوکو لڑتا جھگڑتا ایوہ ماں انہیں علم فیلہ آویو انہیں اے لوکو کٹلا گھوم رہا ہاتا کہ بے بے مہینہ سو دی ایک جانور ماتے باتتا ہاتا تو رسول خدا سوالہ سامنے آویاں نے اے لوکو نسو کری ہدایت کری ساتھ چاہ رستہ طرف رسول خدا سوالہ سامنے اے وی ریتے اے لوکو ساتھے رہی انہیں پتا نا اخلاق بتایا کہ اے لوکو پتا نی بد اخلاقی نے دور کرے برائیو تھی پاک تھے جانت لے انہیں کی دو کہ تمہیں لوکو سارا اخلاق اپناو کالے پنے اپنے سامنے اوٹو کہ ایمامو علیہ السلام ماسومین سو کہے چھے کہ جہاں ماں رو شیعہ اے و ہو جوئے کہ جن اخلاق سارا ہوئے سارا اخلاق رکھوانو گھنو بدو فائدو بی چھے جن کے ایک مانس آویا چھے اکشاکس آویا چھے رسول خدا سوالہ سامنے پاس آویا چھے تو رسول خدا سوالہ سامنے پوچھے چھے کہ آجے تے روزو راکھیو چھے تو ہی کچھے کہ نا آجے تو میں روزو نتی راکھیو تو پچھے کہ جنے کئی فکیر نے کھاوانو آپیوں چھے آجے تو کہ نہیں آجے میں کوئی فکیر نے کھاوانو پڑ نتی آپیوں پچھے چھے کہ تو کوئی بیمار ہسے کہ تینی تینی عیادت تے کری ہسے بیمار نی خبر کڑ وکیا تو عیادت کری تھی جنازہ میں شرکت کری چھے آجے تو کہنا میں ایک پڑھ نہ تھی کری آب بادہ نیک کام پوچھے چھے تو یہ بادہ میں نا پڑھے چھے تو رسول خدا سورہ السلام کہت چھے کہ جو اگر آب بادہ کام نتی کریا تو ایک کام کر گھرے جا اورنے گھرنا لوکوں ساتھے سارو سلوک کر گھرنا لوکوں ساتھے سارا اخلاق تھی پیش آؤ آت تارا گھرنا لوکوں ماتے صد کو سابط تھا ماتے پوچھے تو tota پر کو ڈزاد یہ تکڑے اگر کو بازنگی کام کر گھرنا لوکوں ساتھے سار آؤ 추가 کر آج تکڑے گھرنا لوکوں ماتے صد کو سابط تھا تو ڈازند مطلب شو تھیص சد کو آ Kentے کا ڈازن شو ڈازن manten مش grandmother بروبن اپنے جو سدکو کا ڈیو بلاؤو دور دائی جائے چھے سدکا دھی نا مڑوا وادی نیمت چھے کسمنت ماں نا پڑ ہوئے توپڑا پڑنے مڑی جائے چھے موت ٹڑی جائے چھے ریسک ماں ودھارو تھائی چھے ارنے سدکا دھی اونگانیت فائدہ تھائی چھے ایج ریتے رسول خدا سواللہ لیسن فرماوے چھے کہ اگر جیچے اپنے گھرنا لوکو ساتھے سارو سلوک کرسو اینی ساتھے نیک ورطاو کرسو تو پچھی اا سدکا نی جیو سابیت تھسے اٹھلے اپنے بلاؤو دور تھائی جاسے اپنے ایک بیجا ساتھے سارو سلوک کرسو تو حدیثنا موفوم برمانے برکتو اپنے گھر پر نازل تھسے ارنے اپنے گھرنا لوکو ساتھے سارو ورطاو کریے اپنے گھرنا رسک ماں جیچے ودھارو تھسے برکت تھسے اٹھلے اپنے کی دوچھے اپنے گھرنا لوکو ساتھے سارو ورطاو کریے اپنے گھرنا لوکو آوے مہمان آوے تو اپنے بہت مٹھی مٹھی ساری وات کریے ارنے بہت سارس ریتے وات کرتا ہوئے ارنے گھرے آوے اٹھلے پچھی راڑوں دیکارا تو اے او نو تھو جو یہ اپنے گھرنا لوکو نے اٹھلی سارس آرام آرامتی دیرے دیرے وات کریے او نمیٹھاستی وات کرتا ہوئے جیہاں گھرے آویا اٹھلے اپنے وولیوم اوپر دہی جائے او نو تھو جی اپنے گوشش کروئے جی گھرنا لوکو ساتھے نرماشتی وات کریے دیرے دیرے وات کریے اپنے ساری ریتے ورطاو کریے تو اپنے رسک ماں اللہ ودھارو کرے چھے بلاؤو دور کرے چھے ارنے ساتے ساتھے اپنے اپنے خیال راکھو جوئے جیرے انسان جیچے بد اخلاکی اٹھلے گوشش کرے چھے بد اخلاکی تھی لوکو دی پیش آوے تو پچھے اینا گیر فائدہ سو چھے اٹھلی بادی عبادت کرے اٹھلی بادی عبادت کرے پن اگر آن ای بادتوں ساتھے ساتھے گوشش بھی کرے چھے تو پچھے سو فرق پڑے چھے آو اپنے جوئے رجبالی خیالی خیالی نو نام بووج مشور چھے دو میں بدا جھانوں چھے بارہ مینے بارہ مینے کتاب پن چھپانی چھے رجبالی خیالی خیالی نو آ رجبالی خیالی خیالی جیچے اے ایوی شکسیت چھے کہ اللہ ہے اینا پر ایوی رحمت نازل کری کہ ای جارے لوکو نے جوئے نو تو ای ای لوکو نی برزکی شکل جوئے سکے اٹھلے گے برزک مینے سو شکل اپا ماں او سے ای جوئے شکتا تھا اٹھلو اینا ماں روحانی طاقت آ رجبالی خیالی 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 کہے چھے کہ ایک دیوز جیچے ہوں سفر ماں ہتو تہران ماں اینے تیا جیچے ہی مغرب ایک دم نزدیک ہتی اٹھلے ہمیں لوکو ایک مسجد پاسے جیچے ہی اُبھا رہی گیا تہران ماں ایک مسجد ہتی اٹھلے ہم نے ایمتھی ہو کہ اپڑے جیچے ہی اول وقت نماز پڑھوی جوئی ہے اٹھلے ہمیں مسافری اٹھکاوی انہیں تہران ماں مزجد مہیں ک ک stresses کہ ہوں جیچے ہی ناماز پڑھوıyı ہوں ناماز پڑھوmal واڑی ہو تو میں تیا جوئی ہوں کہ تیا ایک مناز جیچے ناماز پڑھتو ہتو அنید رجبالی خیالی 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 اینے یہ دیکھائی چھے کہ کوئی انسان نے دیکھا تو نتی اٹھلے اینہ برزکی آنکھ اینہی برزک نے آنکھ ہو ایدھے اللہ اید کی کھولی دی دی کہ برزق ماں ای مانس نسو شکل اسے دیکھا سے رجبالی خیات کے چھے کہ مگریب نو اٹلو سمیں قریب تو جیو مسجد ماں دا کلتیو میں جو ایک مانس نماز پڑے چھے ای نماز پڑے چھے این نور جیچے چاروں طرف تھی جیچے جڑھڑی ریو چھے این نور چھے این مانس نو این بادی جگیاں فیلائی لوں چھے این اکھو جھانے پرچھائیو بنی گیو چھے ایتلے منیم کیوں کہ این مانس روحانی طور پر بوچ ساروں لاغے چھے ایتلے ای نماز پڑے چھے نور بادی جگیاں پڑ چھایا نی جے اکھو جڑھڑی ریو چھے بادی نور گھیری نے اکھو گھیرائی گیو چھے جیان سو دی نماز پڑتا ریا نور گھیرائی لوں رو گھیرائی لوں رو این مانے پن بو جانوانی جگیاں سا تھی ایچھا تھی کہ ایم بھائی نماز پڑی لین توجہ نی ساتھے واتچید کرو بو نیک سارا پریزگار لاغے چھے ایتلے ایتلے ایتلوں نور نکڑے چھے جیوی نماز کھلاس تھی ایوہ ای بھائی جیچے مسجد نا جے دربان ہتا مسجد نو جے خیال راکھے ای بھائی ساتھے بولا چالی کروان مانڈے اڈنے بد اکھلاکی تھی پیش آوان مانڈے بہوچ گسسو آویو اینے ایتلے 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 ایمانس جے نماز پڑتا تھا جڑھڑی رہی ہو تھی بد اکھلاکی تھی ایک گسسو کری ہو ایمانس ساتھے بولا چالی کری اٹلے نور بد اکھلاکی تھی پیش آوے چھے تو اینی بدی عبادت او اینی بدی نیکی برباد دھائی جائے چھے تو انسان جو نماز پڑھ سے عبادت کرسے ساتھے ساتھے خراب اکھلاک راکسے تو آہ خراب اکھلاک تھی نیکیوں پر زائل تھائی جائے چھے عبادتوں پر زائل تھائی جائے چھے اگر آپڑے جے چھے سارا اکھلاک تھی لوکوں ساتھے خالی وات کریے اینو دیل خوش کریے تو آپڑا رسک ماں پڑھا رو تھائی چھے اللہ آپڑے تھی محبت کرے چھے آپڑے جو یہ کہ سارا اکھلاک راکھوانا شوشو فائدہ چھے پہلو تو اگر آپڑے حسنے کھول کٹلے سارا اکھلاک تھی لوکوں تھی پیش آو سو تو آپڑے لوکوں ساتھے جی چھے دوستی ودھارے تھا سے محبت تھا سے انہیں آہ دوستی انہیں محبت مضبوط تھا سے جی تھی زمین جی چھے آباد تھا سے انہیں آپڑے سارا اکھلاک تھی لوکوں ساتھے مر سو تو عمرہ ماں ودھارو تھا سے کیونکہ آپڑے سلے رحم کر سو جو سلے رحم کر سو تو عمرہ ماں ودھارو تھا سے روزی ماں ودھارو تھا سے عزت ماں ودھارو تھا سے اپنے وشواشنیہ بنسو بدا اپنا پر بھروسو کرسے انہیں اپنا دیل تھی کینو بوگز آبدو دور تھے جاسے چھٹا امام امام جعفر سادق علیہ السلام محمد والے محمد وجی اے فرماوے چھے کہ حسن اخلاق دین نو جوز چھے دین نو جوز چھے حسن اخلاق کیمکہ اگر اپنے سارا اخلاق تھی پیش آویا چھے تو کھرے کھرہ دین نو جوز چھے انہیں اگر انسان سارا اخلاق تھی بیجا ساتھے وات کرے چھے تو اٹلو بدھو سواب انہیں مڑے چھے جھانے انہیں دیو سے روزا راکھیا ہوئے انہیں رات رو راتری نا انہیں نماز نے قائم کری ہوئے اوے ہوں کھالی لوکوں ساتھے سلوات پڑھو محمد والے محمد پر اللہ پلیس بدا موبائل سائلنٹ کری دے چھو پلیس جل فرجوں فرجنا بہم تو اپنے اگر سارا اخلاق تھی بیجا ساتھے پیش آئے تو اے اوچھے جانے انسان جے چھے دیو سنا روزا راکھیا ہوئے انہیں اکھی رات رے عبادت کری انہیں ای نمازوں نے قائم کری ہوئے کھالی سارا اخلاق انسان راکھے تو اپنے روزوں نہ تھی راکھی ہو تو پن دیو سے روزا نو سواب اپنے اکھی اکھی رات تو نماز پڑھتا نہیں تھی ترون ماہ شبے قدر نی رات اکھی رات ری جاگی نماز نو سواب مڑے چھے در ایک دیو سے روزا نو سواب مڑے چھے انہیں آخرت ماہ پن آ سارا اخلاق راکھوا نو گھنو بدو اج رچے سارا اخلاق راکھوا نو سون اج رچے آخرت ماہ تو سو تھی پہلا انسان جے رہے جسے تیرے قبر ماہ اگر انہ سارا اخلاق ہسے تو یہ فشارے قبرتی بچی جسے جمکہ ساد ابنے ماز نو کہ جے رسول خدا سوالا سامنا ساد ابنے ماز کہ جے دیو سے انہیں رات رے ہمیشہ سورے توحید کو لو اللہ پڑتا ہاتا اٹلو بدو سورے توحید کو لو اللہ پڑتا ہاتا کہ کہوام آوے چھے کہ کٹلا ہزاروں کم سے کم اٹلا بدا ہزاروں نہیں تعداد ماں فرشتہ انہیں جنازہ ماں شرکت کری تھی انہیں رسول خدا سوالا سامنا پوتے ساد ابنے ماز جنازہ ماں شرکت کری فرشتہ اٹلا آوے تھا جبریل مکائل بدہ فرشتہ ایک روایت پر ہمیں ستر ہزار فرشتہ آیا تھا جنازہ ساتے آتا انہیں پچھے رسول خدا سوالا سامنا دف نہ کریو انہیں ساد نی ماں بولی کہ ساد تو کٹلو خوش کسمت چھو کہ رسول خدا سوالا سامنا دف نہ کری رہا چھے پر رسول خدا سوالا سامنا ساد ابنے ماز نی ماں جیچے انہیں اشاروں کری دی دو انہیں پچھی جیچے یہ تھوڑا وقت پچھی اسحابوں نے کہیو کہ ساد ابنے ماز نی فشارے کبر تھائی رہو چھے فشارے کبر تھائی رہو چھے تو بدہ صحابوں چونکی پڑیا حیرت ماں آیا رسول خدا سوالا سامنا تمہیں انہیں پوتا نی ہاتھوں دی دف نہ کریا انہیں جنازہ ماں تمہیں کہتا تا اٹلا فرشتہ آیا انہیں انہیں عذاب تھائی رہو چھے انہیں فشارے کبر تھائی رہو چھے تارے رسول خدا سوالا سامنا کی دو کہ انہیں گھرنا لوکوں ساتھے ای بد اخلاکی تھی پیش آؤ تو اینا گھرنا لوکوں ساتھے اخلاک سارا نو تا اینا بیوی بچاو ساتھے اخلاک سارا نو تا اٹلے اینا پر کبر تیارے فشار کری رہو چھے تو اگر رسول خدا سوالا سامنا جے وی حس تھی جنہیں دف نہ کرے جنہیں ماتے فرشتہ آو آویا ہوئی جنازہ ماں ایپن اگر بد اخلاکی کرسے تو اینا فشارے کبر تھسے اینے سورے کولوو اللہ تاہید نی بات آوی گئی تو اہیمائی مانسومین علی مسلم ایک امل بتایو چھے وبا بلا آبدا بلا آنے آفتنا چھوٹکارا مٹ اینے بہت سیلو امل چھے ااں امل ای ریتے کروانو چھے کہ سوارنی نماز اپنے پڑی لیے پچھی کوئی ساتھے واتشید کریا وگر سورے کولوو اللہ سورے تاہید پڑوانو اینے سو تھی پہلو بھلو بچھی جمعین بازش سورے تاہید بس ملہ صحید پڑی لیچی وقت جمعین ترہ فکڑا لیچی وقت سورے تاہید بس ملہ صحید ونہی دابی بازش idea اینے پچھی چھوٹی پہ такого ا preocuک وانو پچھی اپر پڑی نے فکڑا سورے تاہید بڑا بار پانچ موی وقت چھٹی وقت سورے تاہید بس ملہ صحید پڑی نے نیچے اپنے فوک ماروانو اا امل کروا تھی انشاءاللہ اپنے چاروں طرف اوپر نیچے بدے تھی اپنے محفوظ تھے جاسو اپنے کوئی بلا اپنے کوئی دیواز گھیری شکسے نئی اا امل بنے تو ترون ٹائم کروا نیتاکی چیٹ لے کہ تمہیں سواری نماز پچی پن کرو زہر اصر نیتاکی نماز پوری تھے پہلے اا امل کرو جیتی کرینے تمہیں کیاں ہی پن جاؤ تمہیں بلا تھی بچی شکسو پچی مگری بیشا پچی ترد کداش بھولتی واجت تھائی جائے تو پڑا امل نے چھوڑو نئی جیتلو تم نے جارے پن یاد آوی جے تمہیں آ ترون نماز پچی جو تمہیں سورے توہید نو امل ضرور کرشو تو کھرے کر بددی بلاو جیشی اپنے تھی دور تھائی جاسے تو اپنے واد کری رہا تھا کہ اگر انسان بد اخلاق جے ہسے تو فشارے کبر تھائی شکس سے اگر سارا اخلاق راکھ سے تو بچے نہ حساب کتاب ماہ آسانی تھا سے اینے بے ہشتما اینے سارا درجہ مر سے کہ امکہ پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ 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 محمد وآلہ محمد وآلہ محمد وآلہ جل فرجم فرجم اے فرماوی چھے کہ ماری امتنا لوکو تقوہ پرہضگاری تقوہ پرہضگاری ا Darkness اگر سارا اخلاق villain ایک لوکو نہ درجہ جے شئی بلند تھے کو میاری امتنا لوکو تقوہ اٹلے گے پرہضگاری ایک درجہ پڑڑ آ بلند تھے اگر انسان سارا اخلاق راکے تو انہا کنا جے شئی مااف تھا ہو جائے چھے کہ کیونے ریتے حدیث ماں چھے کہ جے وی ریتے سورج اگر آپ نے سورج سامے برف راکھئے تو اگڑی جائے تو جے ویری تے سورج نی سامے برف راکھوا تی برف اگڑی جائے چھے اے ویری تے سارا اخلاق لوکوں ساتے راکھوا تی آپنا گناہ جائے چھے ای ماف تھائی جائے چھے آپنا گناہوں جائے چھے ای ختم تھائی جائے چھے ماف تھائی جائے چھے ارنے جارے بدداج آپنا گناہ ماف تھائی جائے تو آپنا آخرتنی بددی جے منزلوں ہوئے چھے یہ آسان تھے جائے چھنے آمدہ درجہ پن بلند تھے جائے چھے پڑا اگر آپ نے بد اخلاکی راکسوں تو پچھیں حدیث مانچے کہ جی ریتے مد جی چھے ایمہ آپ نے سرکو ناکھے تو شو تھا تو که سرکو اگر مد مان ناکھے تو مد نے بگاڑی دے چھے تو جی ریتے سرکو حدیث مانچے کہ جی ریتے سرکو مد نے بگاڑی ناکھے چھے بد اخلاکی آپ نے نیکیوں نے اپنی عبادت نے خراب کری ناکھے چھے اینے کیاریک کیاریک آ ریسک ماں اوچھا تھاوانو سببپن بنے چھے جی مکہ آپ نے واقیوں سامڑی کہ مرحوم مرشید احمد نو آ واقیوں چھے کہ شیخ رجب علی جی ہمنا جنی وات کری اینہ فرزند بات ایک نو بیان چھے کہ ایک مانس جی چھے مرحوم مرشید احمد جی چھے اینے بیان کرو رجب علی نے کہ مارو ریسک جی چھے ای بو اوچھو دھیگیو چھے اینے او اتھیو چھے کہ پہلا تو امی لکھاوا نو پکاو تا اینے اینی جی چھے نانیوی دکان دیمائی لکھاوا نو ویچتا جموانو نانیوی ہوتل جی ہوا جی ہوا جی ہوا جموانو ویچتا تو کہے چھے کہ امی 3-4 دیک اکھا دیوسنی بناو تا تو الحمدلیلہ 3 دیکو آکھی خواہی جاتی خوب ج سارو دندو چالتو خوب ریسک تھا تو دو کھوب ریسک مڑتو ہوتو پن ہوے تھی او تھائی چھے کہ بس ایک دیک تو مان مان جائے چھے تو مارو ریسک بو اوچھو تھگیو چھے ودھارے پڑتا لوکو نیم سامڑوا مائیو چھے کہ گھڑاییم که تا مارو ریسک کوئی کے باندھی دیدو چھے گھڑاییم که که مانے کئی کراوی نیکیو چھے مارو ریسک اوچھو تھگیو چھے او اپنے واقعہ ما جوئی ہے کہ کھرے کھرے ہو کوئی ریسک باندھی شکتو نہ تھی اللہ اپنو رازک چھے اپنو ریسک کون باندھ چھے ابدا اپنو وہمو خیال چھے جہ لبیت علیہ مسلم نیم مانے چھے کوئی دیس آو نہیں کے سے کہ امارو ریسک کوئی باندھی دیدو ارنی کوئی دیو سیو نہیں کے سے کہ ہم نے کوئی کراوی نیکیو کوئی کائینو کراوی شک ہے اپنا آمال چھے مرشید احمد جی چھے یہ مجھ کے چھے کہ پہلہ بے ترون دیکھوے چاہتے دیہوے کس دیکھوے چاہی چھے تُماروں کے مرشید احمد جی چھے مرشید احمد جی چھے ہاں مینے ماریو تھو بس تماروں رسک ہو چھو تھاوانو کاران آ چھے ہوایی تراتج مرشید احمد کہ چھے تراتج دوڑیو اعنی جائنے سید پہلانے گوتی آئیو سید نے گوتی نینی مافی مانگی اینے کدو کہ تُمارے ماف کری دے تُمارا تھی ناراست چھو تُمارے ماف کری دے مانے جیارہی مافی مانگی ڈکان ماں ڈوکان ماں ڈوڑ لگ لگ ڈجینے ادھار جو تُو یہ آوینے مانگ جو ہمیں ڈجینب بنے مطلع مدد کرو آ تیار موسیقی 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 ایمان جھاڑو اپو جوئی ہے پانچ مو بیرادرے مومن ساتھے ہمدردی کروی جے بیرادرے مومن ہو اینی ساتھے ہمیشہ ہمدردی کروی چھٹو تلبے رسک ماتے سوارنا نکڑی جاؤ ایٹلے کہ اپنے رسک نی دعاو تو مانگیے پر پچھے اپنے رسک ماتے مہنہ تینے کوشش نہ کریے تو ایم بی نا چالے ایٹلے چھٹو چھے تلبے رسک اٹلے کے رسک نی کوشش ماتے سوارے نکڑی پڑو ساتھ مو چھے استقفار کرو استقفار استغفر اللہ ربی واتو بولے جتلو تمہیں ودھار استقفار کرسو تمہارا گناہ مافتہ سے جتلا گناہ مافتہ سے اٹلو رسک ماں ودھارو تھسے آٹھ مو چھے امانتداری تھی کام لےو امین بنو امانتداری تھی کام لےو اگر کوئی اپنے امانت دے جائے تو اپنے سانچو بھی جوئے اگر کوئی اپنے وات کہہ چھے کہ بھائی امانت چھے کوئی نی نہیں کہتا تو پچھے اپنے امانت ماں خیانت نہ کروی جوئے ای وات کوئی نی نہ کہو جوئے نو مو حق وات کہو کہ جی حق وات ہوئے اپنے ہمیشہ حق وات کہوی جوئے دس مو موزن نی آواز پر لبیک کہو اٹھلے کہ موزن ازانہ پہ چھے انہی آواز نے دہراؤ ساتھے ساتھے ساتھوہ امام نی حدیث نو موفوم چھے کہ موزن جے ازانہ پہ چھے ای ازانہ شبدو دہراؤتی رسک ماں برکت پڑے چھے انہیں موزنی آواز پر لبیک کہو اٹھلے کہ تا میں یہ ازان دہراؤی انہ پچھے اوالے وقت نماز پڑھو جے جھٹلو اوالے وقت نماز پڑھ سے کھرے کر اینے اٹھلہ بدا فائدہ نصیب تھا سے اینے اگیار مو چھے بیتل کھلا ماں واتو نو کروی اینے ٹوائلٹ ماں وات نہ کروی بار مو لالچ نہ کرو کوئی بیجانی نیمت جوئے اینے پچھی اینی لالچ نہ کروی جوئے جو اپنے ہیرس اینے لالچ نہ کرویے تو رسک ماں ودھار ہو تھائی چھے تیر مو شکرے خدا کرو جتلو رسک آجے چھے اگر اینی پر اپنے شکرے خدا کرسو تو انشاءاللہ اللہ اپنے ودھارے رسک آب سے چود مو جوٹی قسم نہ کھاوی اٹھلے کھوٹی قسم جیچے اپنے نئی کھاوانی پندر مو کھاوان پہلا وزو کرو جموہ پہلا اپنے وزو کرو پڑ اگر اپنے ہر ہمیش وزو ماج رہیے تو پچھے اپنے جموہ ماتے الگ تھی وزو کروانی جرور نتی پن اگر ہاں تمیں جموہ ماتے الگ وزو کرسو تو نور الا نور اٹھلے که بہو وزو کرو چھے اگر اپنے وزو ماج رہیے چھتتا اپنے بجیوار وزو کریے نا تو اینو پن اٹلو بدو سواب چھے خوب سواب چھے اٹھلے که اپنے وزو ماتے بجیوار اپنے وزو کری شکیے چھے تو اپنے اگر جموہ پہلا وزو کرسو تو اپنے خر وزو کرو چھے سوڑ مو چھے دسترخان سوڑا وزو کرسو درش 30 وکت سوڑا درش 30 وکت سوڑا نلا پڑو آنے دی ریسک مان گنو بدو ودھاروں تھا چھے اپنے دعا کریے کدا اپنے بدھانے وسی حلال تیب اتا ہی روحانی جسمانی رسک آپے ایٹو وسی رسک آپے کہ اپنے جے گھرے گھر جے چھے اپنے اللہ نا رسک نے لوکوں ساتھے وینچی سکے اور لوکوں نی مدد کری سکے ایک سالوات پڑیے محمد والے محمد پرلا لے اللہ محمد والے محمد وچ ہاں زیادہ آ تو اپنا جسمانی رسک نی واعت تھے پر اپنے روحوں نے مجلس حسین ماں آوی نی ریسک مڑے چھے ازادہ مجلس حسین ماں دامارو آو نے مارو آو شرکت کرویں کٹلو سواب راکھے چھے ازادہ مجلس ماں شرکت کروی بسو حج بسو عمرانو سواب راکے چھے بسو حج بسو عمرانو اپنے سواب آپ سے اپنے امنم نمڈی جسے اپنے معرفت ساتھ اپنے بہترین ازاداری کروی جو آؤ اپنے سبق ازاداری نو چوتھا امام تھی سیکھئے کہ جے جارے پڑ مدینہ ماں جاتا ہتا ارے کساب جلدی تھی پوتا نا جانور پر کپڑو ڈھاکی دیتا ہتا پڑ ازادارو اگر آزاداری اپنے کوئی شکھوی چھے تو ساو تھی موٹا ازادار چوتھا امام ہتا کہ جارے لوگوں کپڑو ڈھاکی دیتا ہتا اما ایک وات چوتھا امام جائی رہا تھا ارے ایمات یہ کساب کپڑو ڈھاکتا ارے بھولی کیوں تو ارے ہائی کلے گو سفن کپڑو ڈھاکی دیتا ہتا یہ ہائیوان نے ایمات میں جوئیو تو ایمات میں کساب نے پوچھو کہ بھائی دے ہائیوان نے زبہ کروا پہلا پانی تو پیورایو ہتا ارے کساب کہ چھے کہ ہاں امام ہمیں لوگوں شریعت پر عمل کروا وڑا چھے ہمیں ہائیوان نے پانی پیوراویا چھے جہاں سودھی اس سیرت انہیں پانی نہ پی لے ہمیں کوئی ہائیوان نے زبہ نہ تھی کرتا ارے چوتھا امام میں رکھ کریو کربلانو ارے کئیو اسلام علیکہ یا باب دلہ اے مارا بابا ارے تم نے ترون دیوستہ بھوکیا ترسیا شہید کری دیتا جارے کہ آئی تو ہائیوان نے پن سیرت تینے پانی نہ پی لے تیا سودھی زبہ نہ تھی کروا ہاں زادارو اچھو تھا امام میں آ رہی تھے اپنے مسائے پہنچا رہی اچھے ایک دیوست رسطہ پر جہی رہا تو ایک شکاری مڑیو شکاری کی دو امام میں اجب جے ہو شکار کریو ایک ہرنی نو شکار کریو اینا کالے جا ماں بے کانا ہاتھ ایمام میں سمجھاڑوں نہیں کہ اینا کالے جا ماں بے کانا کم ہاتھا ایٹلو سامنی امام بے ہوش تھے گیا جارے ہوش ماں آویا تو شکاری نے کی دو کہ جارے ہرنی جیوٹی حدی تو اینی آکنی سامنے بے بچہ اینا ماروام آویا تھا ای بے بچہ جے مری گیا تھا ایٹلے اینا کالجا ماں بے کانا پڑی گیا تو پچھی شکاری کے چھے مولا تمہیں کم روتا روتا بے ہوش تھے گیا تیارے جے چھے ای چودھا امام کہے چھے کہ اے شکاری ہوں مارا باپنا کالجا ویشے ویچاری نے ارے بے ہوش تھے گیا کہ روزے آشور اصحابوں نہ داغ بھاریج نہ داغ بطری جاؤں نہ داغ گود نہ پالا ہو نہ داغ ارے مارا بابا نو کارجو ویندھائی گیا ارے مارا بابا نو کارجا ماں کٹلا کارا پڑی گیا ہاں شکاری آزادہ رو آ چھو تھا امام اٹلو رڑتا اٹلو رڑتا اپنے کٹلو رڑی چھے مدلیس ماں پانچ دس منٹ رڑی لے پڑا آ چھو تھا امام جارے کھاوانو آو تو دیارے پن رڑتا ارے پانی آو تو دیارے پن رڑتا ارے جارے وزو ماتے پانی آو تو دیارے پن رڑتا ایک دیوس اٹلو رڑی ریا ہتا کہ مین آل نام نو صحابی ارے ایجارے گلیوں ماتے گزرے چھے نیم لاغے چھے کہ ارے آ مکان ماتے پانی پڑے چھے کدھا چھے نجیس نو ہوئے کپڑا سمیٹی لے چھے دیارے گولام بار نکڑے چھے نے کہے چھے کہ مین آل نجیس پاڑی نتی تارا آکان مولا چھو تھا امام اوپر رڑی ریا چھے ارے ایجار رڑی ریا چھے آئے نی آکھو تو مین آل اوپر آوے چھے چوتھا امام نے کہے چھے کہ امام تمہیں کیا سودھی رڑشو امام تمہیں کیٹلو رڑشو ارے ایک وقت چوتھا امام کہے چھے مین آل تے انصاف نا کریو ارے ہاں یاکوب علیہ السلام نا فرزندوں ماتی ایک ایری نظر دیو چلے دہی گیا حضرت یوسف جانتا نبوت نا علم دی کہ تے جیتا پڑ جے تو پڑ اٹلو رڑیا اٹلو رڑیا جناب یاکوب کتے آندھڑا تھے گیا نابینا تھے گیا اے منحال ارے یاکوب علیہ السلام نا ایک فرزند یوسف دور تھیا دو ہی اٹلو رڑیا کے نابینا تھے گیا ارے مارا اڈار یوسف ماری سامے ارے شہید تھے گیا ارے اگر ہوں نارڑ ارے تو کھرے کھر تے انصاف نہ کریو منحال کہ چھے مولا شہادت تو تمہارا گھرنی میراس چھے ایک وقت چوتھا امام کہ چھے شہادت تمہارا گھرنی میراس ضرور چھے پر شو ماں بہنو نو کھلا سر نکڑو ارے بازار ماں شو اپر ہماری میراس دی منحال ارے ماں بہنو کھلے سر ارے بزار مدھی پسار تھتا زادہ روکے او بزار ہوتو ابلی یاد چھے کہ فیک وارا پتھر فیک تاہتا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب سبت قلب اللہ دینے اللہ سوال اللہ محمد وال محمد پروردگار نواز تو محمد وال محمد نو امام زمنہ نظہور نو تعجیل فرماؤ امام نظہور نو سہل آسانی فرماؤ امام نی پہلی آواز پر لبے کیونی توفیق نائت تاہ فرماؤ انا آوان انسار تاب فرماؤ شیما تی قرار دے جی پروردگار مرا کریم آکھا مرا رحیم مولا مدلس تی اٹھے پہلا مرا مرا مرہومی نک گناہ نک کبیرہ سگیرہ نک مرا فرماؤ مرا پہلا سچی توفیق نصیب فرماؤ پروردگار اہل بیت علیہ مسلم نا وسیلہ تی دعا کرے چا کرونا وائرس نی وبان نس تو نابود کری دے انہیں خصوصی طور پر اہل بیت نا چاہوا وڑا ازادار نا حفظ و امان نا تھی نصیب فرماؤ پروردگار مرا کریم آکا ہر بیمار نا شفا آجلہ کاملہ عنایت فرماؤ پروردگار مرا کریم آکا رحیم علا میتاری پاسے کر گری نے دعا کریے چھے آجلہ شب جمعہ کری بچھے بس پروردگار کاز دنیا نا آخرت مامنے کامیابی نصیب فرماؤ انہ پروردگار ربنا تقبل منا انکا انتس من علیم سبحان ربکا رب العزت محصفون والسلام المرسلین والحمد اللہ رب العالمین باوز بلند سورة فاتحہ بسم اللہ رحمان الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمان رحیم مالک یوم الدین ایا کا نابد ویا کا نسعی اہد نصرات المستقیم سرات الذین ان ام